بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن سوپ کی ریسیپی وہ بھی میری سٹائل میں کہ میں اس کو کس طرح سے بناتی ہوں بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور میری گر میں سر بھی کو بہت پسند ہے یہ سیمپل چکن سوپ کی ریسیپی ہے لیکن تھوڑی سی ٹفیس کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک دیکھ چلی ہے اس میں میں دو سے تین چمچ آئل ڈال دوں گی آئل ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم چکن پیس ڈال دیں گی کوشش کریں کہ چکن میں لیک پیس اور تائی پیس یوز کریں کیونکہ اس کی یخنی بھی اچھی بنتی ہے اور اس کا گوش بھی نرم ہوتا ہے تو بس گوش ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بلیک پیپر اور سرکہ اور نمک ڈال کے اس کو ہم بھول لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو یہاں پہ آپ چاہے تو آپ سمپل اس کو بوائل کر کے اور پھر اس کی ریشی کر کے بھی سوپ میں ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا سمیل کا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں سمیل نہ آئے تو میں اس کو پہلے تھوڑا سا فرائے کر لیتی ہوں مسالے اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم کور کر لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ سے چی منٹ کے بعد گوش کا کلر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے یہ فرائے ہو گیا ہے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی یہاں پہ آپ اپنے گھر کے حساب سے ڈالیں گے کہ جتنے آپ کے فیملی میمبرز ہو تو آپ اس حساب سے ڈالیں میں نے یہاں پہ ٹو لیٹر پانی ڈال دیا ہے کیونکہ چکن کو ہم نے کک بھی کرنا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم پھر سے تھوڑا سا نمک اور سرکر ڈال کے اس کو کور کر لیں گے میڈیم فلیپ پہ اس کو کور کر کے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے گوشت اتنی دیر میں گل جائے گا اور چکن سٹاک ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو تب تک کے لئے ہم اپنے باقی کے کام کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لیا ہے اور اس کے میں نے اس طرح سے سٹیپس کٹ لی ہے چکن کو کٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم سرکر ڈال دیں گے تھوڑا سا ایک سے دو چمچ لیمن جوس یا سرکر ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون لیسن کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ادھرک کا پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ون فورٹ ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور ون فورٹ ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے سارے مسائلہ کو گوش کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم سائل پہ کر دیں گے اب اتنی دیر میں جو چکن ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا وہ گل گیا ہے چکن کی پیسز ہم نکال دیں گے یہاں پہ اب یہ جو چکن ہم نے یوز کیا ہے تو اس کی یخنی ہم نے نکال دی ہے اس یخنی کا اب سوپ بنا سکتے ہیں چکن کو آپ کسی اور چیز میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے بعد میں اور بھی چکن ڈالنا ہے چکن توڑی سی ٹنڈی ہو جائے تو اس کے اپنے اس طرح سے ریشے کر لینے ہیں جس طرح سے ہم نورملی سوپ کے لیے بناتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد یخنی کے اوپر جو یہ میل سے آ رہا ہے اس کو ہم نکال دیں گے تاکہ ہمارا سوپ بلکل کلیئر بنے سارا میل اس طرح سے نکالنے کے بعد اب یہ جو چکن ہم نے بنائی تھی ریشہ کی تھی اس کو ہم واپس سوپ میں ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اب اس کا ہم ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم لیں گے ایک بول میں ون ٹی بلی سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں چینی ڈال دیں گے تینوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ چکن کیوب بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر چکن پاوڈر نہ ہو تو چینی یہاں پہ ہم نے فلیور کو بیلنس کرنے کے لیے ڈالی ہے جو اس میں ہم نے سرکا اور مسالے ڈالی ہے تو یہ اس کے چیز کو بیلنس رکھے گی آپ کان فلور لیں گے اور اس کو پانی میں اس طرح سے حل کر لیں گے میں نے یہاں پہ چی چمچ کان فلور کو ہاف کف پانی میں مکس گیا ہے آپ اپنی تکنیس کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ نے اس کو تک رکھنا ہو اب جو مسالہ ہم نے بنایا تھا ہم وہ ڈال دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کی فلیم میں نے میڈیم کر لی ہے اب اس میں ہم کان فلور ڈال دیں گے تھوڑھ تھوڑھ کر کے اس طرح ڈالتی جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیا نہ بنی تو بس جتنا آپ نے تین یا تک رکھنا ہے اس حساب سے اب آپ کان فلور ڈال کے اور اس کو مکس کر لی اب سوپ یہاں پہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ میلہ میلہ سا نظر آ رہا ہے تو سوپ کو کلیئر سا لگ دینے کے لیے میں نے یہاں پہ دو سے تین چھوٹکی زردے کا رنگ لیا ہے اور اس کو تھوڑھ سے پانی میں حل کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑھ تھوڑھ کر کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے جب تک کہ ہمارا مطلوبہ کلر نہ آ جائے ایسا کرنے سے سوپ کا کلر بہت اچھا چاہتا ہے اور ایک دم کلیئر بنتا ہے تو اس طرح تھوڑھ تھوڑھ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے کلر ڈالنے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوپ کا کلر بہت ہی زبردست آیا ہے اب یہاں پہ آپ چاہے تو آپ ابلے ہوئے انڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دو انڈی لے کے اس کو پینٹ لیا ہے تھوڑھ تھوڑھ کر کے میں اس میں اس طرح سے ڈال دوں گے ایک دم سے ہم چمچ نہیں چلائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈی کے بارک بارک تار سے بنیں گے وہ سوپ میں بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گے تو بس انڈا ڈالنے کے بعد اس کو ہم توڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسری تین منٹ کے بعد اس میں ہم چمچ چلا لیں گے اور دیکھیں گے اب انڈی کے یہاں پہ جتنی بھی بڑے بڑے جو سٹیپ سے بنے ہیں اس کو آپ توڑ سکتے ہیں چمچ کی مدد سے میں نے انڈا بہت زیادہ میش نہیں کیا کیونکہ مجھے اسی طرح سے پسند ہے تو بس ہلکہ ہلکہ آپ اس طرح سے چمچ سے اس کو توڑ دیں سوپ یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب اس کا جو نیکس ٹیپ ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارا میرینیٹڈ چیکن تھا اس میں ہم ون ٹیبلی سپون میدہ اور ون ٹیبلی سپون کان فلور پورڈا ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے بہت زیادہ میدہ یا کان فلور اس میں ہم نے نہیں ڈالنا بس ایک ایک چمچ کان فلور اور میدہ ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ جب اس کو ہم فرائی کرے تو یہ کرسپی بنے اب یہاں پہ سیمپل آئل کو ہم گرم کر کے میڈیوم فلیم پہ اس کو فرائی کر لیں گے چیکن کو شروع کی دو تین منٹ اس کو اپنے بلکل بھی نہیں چیڑنا جب ایک درف سے یہ اچھی سی کرسپی ہو جائے تو پھر اس کی سائیڈ ہم ٹرن کر لیں گے اس کی چونکہ ہم نے باریک سٹیفز بنائی تھی تو اس کو فرائی ہونے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا پانچ سے چی منٹ میں یارام سے فرائی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم باقی کی چکن کو بھی فرائی کر لیتے ہیں یہ میں نے سیمپل ہاف کپ سرکا لے کہ اس میں دو سی تین ہری میرچی کٹ کر کے رکھ دی ہے چکن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہمیں سوپ نکالنے کے بعد اب جو ہم نے ہری میرچی کٹ کر کے رکھی تھی سرکے میں وہ ڈال دیں گے اوپر سے ٹیسٹ کے مطابق اس کی اوپر چیلی ساوس ڈال دیں گے اب یہاں پہ اس سیمپل جو ریڈی میڈ ساموسا پٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے فرائی کر کے اور اس طرح توڑ کے اس کی اوپر ڈال دینا ہے یہاں پہ مجھ سے یہ کلپ مس ہو گئی ہے تو آپ نے بس سیمپل اس کو فرائی کر کے اوپر سے ڈال دینا ہے ساتھی اس میں ہم نے جو چکن بنایا تھا وہ اس کی اوپر ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اس کی اوپر ہم سپرنگ انین کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ باریک باریک کٹ کر کے وہ ڈال دیں گے اسی اس کٹیز بہت ہی اچھ آتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ والا پارٹ آپ لازمی ڈالیں تو تیار ہو گیا ہے ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا یہ سوپ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جتنا آپ کو اس میں کمپلیکیٹڈ یہ نظر آ رہا ہے اتنا یہ ہے نہیں تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ میری چینل پر آپ نئے ہے تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال رکھیں مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خوش رہے اور خوشیہ بانتے رہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم کے لئے اللہ پاما